اسلام علیکم و الحمدللہ و برکاتہو الحمدللہ میں ہم گل کو ٹھیک اور اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اپنے ایمان میں آج ہم بنائیں گے جنگل بیف اس لئے جنگل بیف بنائیں گے کہ بچے بلیزر کھا کھا کے بلیزر ہی بنتے جاتے ہیں آپ اپنے بچوں کو بیف دیں مٹن دیں اور ہیردی چیز دیں ٹھیک ہے اور یہ میں درانی اور جٹھانی ہم لے کے آئیں آپ کے لئے ایک اچھی اور نئی ریسپی اور یہ اب ہم کرتے ہیں جی شروع اسلام علیکم اچھا یہ آدھا کلو ہے جی میرے پاس بیف ہے اور اس کے پیس یہ دیکھیں میں نے اس طرح کٹنگ کی ہیں بڑے یہ سارا میرے مچھلی کا گوشت ہوتا ہے میں نے وہ لیا ہے سارا ٹھیک ہے یہ دیکھیں سارا اور اس میں جائے گا جی یہ دیکھیں ایک ٹیسپون ہے لسن کا ایک ٹیسپون ہے ادرک کا ہاپ ٹیسپون ہے یہ حلدی کا اور یہ ایک ٹیسپون ہے سرک مرچ ہاپ ٹیسپون ہے کٹیوی مرچ اور یہ نمک ہاپ ٹیسپون ہے یہ سارا جائے گا اب اس میں ہاپ ٹیسپون ہے یہ سویا سوس اور یہ ایک ٹیسپون ہے جی یہ چلی سوس اور یہ دو ٹیسپون ڈالوں گے جی میں سرکے کا خالدہ جی یہ بہت زبردست اور ٹیسٹی بنتا ہے آپ اپنے بچوں کو ضرور ٹرائے کرائیں گے ہاں گے ہاں گے ہاں گے ہاں گے ہاں یہ بہت زبردست اور ٹیسٹی بنے گا اور اس کو بھی اگر آپ مرینیٹ کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں ورنہ آپ اسی طرح اس کو پریشر میں گلنے کے لئے رکھ دیں اور یہ جلدی بن سکتا ہے اور جلدی بن سکتا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ایک دو گھنٹائی سے مرینیٹ کرنے کے لئے چھوڑ لیں اور یہ ہے جی میرے پاس یہ پاو میدہ ہے اور یہ ہے میرے پاس زنگر پاورڈر یہ میں آپ کو باہر میں بتاؤں گی اچھا جی یہ بیف زنگر کو ہم کیا کریں گے ہم نے یہ دورما پانی کے ڈال کے اس کو ہم نے تقریباً پندرہ منٹی ویٹ لگانی ہے اور اسے ہم نے نارمل گلا لینا اور پھر ہم اسے کریں گے جی فرائی اور یہ بہت زبردست اور ٹیسٹی بنتا ہے آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں لائٹ کریں اور شیئر کریں اور اس ڈش کو ضرور ٹرائی کریں بہت بہت زبردست اور ہیلتی ہے ایک مگ ہے جی میں دیکھا اور دو ٹیبل سپون میں ڈالنے لگوں اس میں زنگر پاورڈر تھوڑا سا ہم اس میں ڈالوں گے نمک اچھا اگر آپ زیادہ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو تھوڑی سے نمک میں جیسٹرہ ڈالنے ورنہ یہ اس کے ساتھ بھی کام چل جائے گا اچھا یہ سب کو میں نے میدہ لگا لیا اب میں نے اس کو اچھی طرح ایسے دبانا ہے ٹھیک ہے ایسے تاکہ اچھی طرح اس کو لگ جائے پھر میں کیا کروں گے اس کو پانی میں ڈیپ کروں گے اور اس کو میں ایسے ہی اس کو اس میں ڈالتی جاؤں گی اکھے جائیں گے اس کو اچھا طرح مسل مسل پہ ہم نے دبا دبا آکے اس کو مسل نہ دبانا ہے تو یہ اترا زنگر باندیا اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا جس تین چار منٹ لگتے ہیں اس کو فرائی کرنے میں اور یہ ہماری زنگر بھوٹی بیف زنگر بھوٹی ہماری ہوگی ہے جی پھلکو ریڈی زبردست پلیز 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 میرا چینل سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اس کو بیف زنگر بھوٹی کو ضرور ٹرائی کریں بہت زبردست بنتی ہے اور بہت ایسی بنتی ہے اور ہی بھی بھی ہے اچھا جی یہ جو مسالہ بچا تھا تھوڑا سا بیف کا اس کو ساتھ ملا کے وہ ہی زنگر والا یہ میدہ ڈال کے میں نے اس کو زنگر پرنچ ٹرائی ہم نے تیار کر لی ہے اچھا جی یہ ہماری پرنچ فرائی بھی تیار ہو گئی ہے زنگر پرنچ فرائی اگر آپ کے پاس بھی یہ کوئی بھی ڈچ کے لیے چکن یا بیف جو بھی کام ہیں تو آپ اس کے ساتھ تھوڑی سی پرنچ فرائی بنا لیں تو آپ کی ڈچ کمپلیٹ بھی ہو جائے گی اور اچھی بھی ہو جائے گی اور ٹیسٹی بھی لگے گی اور دیکھنے میں بھی اچھی لگے گی اور کھانے میں بھی اچھی لگے گی اور یہ ہے جی آپ پلیز پلیز میرا چینل ضرور سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور میری اس کو ضرور ٹرائی کریں بہت زبردست اور ٹیسٹی بنی ہے اچھا جی میں آپ کو چک کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی اوپر سے سوفٹ اور یہ دیکھیں اندر سے سوفٹ اور اوپر سے کرنچی بہت ہی زبردست ہے یہ اور آپ اسے ضرور ٹرائی کریں موسیقی موسیقی